بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر نائن کلاس فیزکس کا لیکچر نمبر 43 ہے اور آج ہم نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جو کی چپٹر نمبر 3 ہے نائن کلاس فیزکس کا اور اس کا نام ہے دائنیمکس تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 3.1 فورس انرشیا اینڈ مومنٹم اس کے ہم ملٹیپل چوئیس قویشن کو ڈسکس کریں گے اور شارٹ قویشن جو اس ٹاپک کے اندر سے بنے ہوئے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو لیٹس ٹاٹ ملٹیپل چوئیس قویشن مومنٹم ایک ڈیش قوانٹیٹی تو مومنٹم ایک ڈیش قوانٹیٹی ہے سکیلر ہے ویکٹر ہے بوت یا نا نا بیز یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے اس پراغراف کو ریڈ آؤٹ کر کے ان ایم سی گوز کو فیل کرنا اسے آپ کی پریکٹس ہوگی اور آپ اسے سیکھیں گے ایسا یونٹ او دو مومنٹم اس مومنٹم کا ایسا یونٹ کیا ہے نیوٹن ہے کلو گرام میٹر ہے نیوٹن میٹر ہے یا کلو گرام میٹر پر سیکنڈ ہے تو یہ بھی آپ نے اسی طرح سوڈنٹس بتانے ہیں کہ ان میں سے کون سا یونٹ ہے مومنٹم کا ٹھیک ہے انرشیا کسی بھی باڈی کی ریلیٹڈ ہے ڈیش کے ساتھ ویڈ کے ساتھ ٹیمپریچر کے ساتھ میس کے ساتھ یا ویلاسٹی کے ساتھ ٹھیک ہے ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ کون سا اگزیکٹ آنسر ہے تو یہ جو ان امیری کا ایم سی کیوز نے سوڑی یہ آپ کے لئے بڑے ہیلپ فول ہوں گے جب آپ ان ساتھ ایم سی کیوز کو فیل اپ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے فورس انیشیاں اور مومنٹم جو 3.1 ہے اس پہ ایک دفعہ دی ڈاپٹ کر لینا ہے شورٹ پیسٹن جو اس میں سے بننے میں ہوئی ہے سب سے پہلا پیسٹن آپ کا ڈیفائن ڈائنیمکس برانچ آف میکینکس دیلز بیدہ سٹیڈی آف دی موشن آف این ابجیکٹ اینڈ دا آف ایٹس موشن اس کالڈ ڈائنیمکس تو پہلے بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈائنیمکس جو ہے یہ برانچ ہے میکینکس کی ٹھیک ہے تو یہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے دیلز بیدہ سٹیڈی آف موشن آف این ابجیکٹ اور اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے ایک ابجیکٹ کی موشن کے ساتھ اور کس وجہات کی بنا پر اس کی موشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ڈائنیمکس میں ہم کازیس کو ان کے ایفیکٹس کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے دیفائن فورس ا فورس موز اور تنڈ تو موز سٹاپ اور تنڈ تو سٹاپ نڈ۔ جو کیسے چیز کسی بڑی کو oppose کرواتا ہے یا مو کروانے کی کوشش کرتا ہے روکتا ہے یا روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں promising اس موز کے ساتھ موزہ ایسے تو وہ موز میانے term اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹ تو فورس جو ہے یہ دریکشن آف موشن آف بارڈی کو بھی چینج کا سکتی ہے مثلا ایک چیز آپ کی طرف آ رہی ہے ٹھیک ہے سرٹن ویلاسٹی کے ساتھ پھر اس کو ہٹ کیا جاتا ہے جس طرح ایک کرکٹ میٹ میں ایک جو پلیئر ہوتا ہے کرکٹ کا وہ کسی بالمغیرہ کو جب ہٹ کرتا ہے تو بالمغیرہ اس کی طرف آ رہی ہوتی لیکن جب اس کو ہٹ کرتا ہے اس کی ڈریکشن کو چینج کر دیتا ہے کیونکہ اس پر ایک سٹرن فورس لگاتا ہے آئی ہوب آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا نیکسٹین ڈیفائن انشیا انشیا بارڈی is its property due to which it resist any change in its state of rest of motion چھا انشیا جو ہے یہ کسی بھی بارڈی کی انٹرنسک پرپٹی ہے جس کا کچھ میس ہو یعنی وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ اس کی فکس پرپٹی ہے اگر اس کا میس ہے تو اس کی انشیا ہوگی تو انرشیہ کسی وڈی کی ایک ایسی خاصیت ہے یا پاپٹی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر تبدیلی کے خلاف مضامت کرتے ہیں مثلا فار ایک میس ہے وہ مو کر رہا ہے تو اس کا جو میس ہے یعنی اسی میس کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میس کی وجہ سے جو کہ اس کی انٹرنزک پاپٹی ہے اس کا کچھ انرشیہ ہوگا کیونکہ میس اگزیٹلی انرشیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی وڈی کا میس ہی اس کی انرشیہ ہوتا ہے تو جیتنا زیادہ میس ہوگا اتنی وہ اپنے خلاف اپنے اندر تبدیلی کے خلاف کیا کرے گا ریزیسٹنس فیل کرے گا یعنی اگر لارج میس ہے اس کو رکنا مشکل ہے بجائے اس کے کہ وہ سوال میس ہو اسی طرح جو لارج میس ہے اس کو مو کروانا بھی مشکل ہے ارسپیکٹیو آف دا سوال میس نیکس قسچن ہے پرفارم این ایکٹیویٹیو ڈسکرائب دا انرشیہ تب انرشیہ کو ڈسکرائب کرنے کے لئے ایک ایکٹیویٹی آپ کی بک میں ہے وہ میں نے قسچن کی فار میں آپ کے سامنے لکھیں تو ایکٹیویٹی کو چیزتر ہے کہ تے کا گلاس اور کور اٹھ پیس اف کارڈ بورڈ آپ نے گلاس لینا اس کے اوپر ایک موٹا گرتے کا ٹکڑا ٹھیک ہے یا اسی طرح کوئی دکھ سکتے ہیں کارڈ بورڈ موٹا گرتے کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے اس کو آپ نے رکھا اس پاوجا کا چین گرست کارڈ بورڈ پر اس پاوجا سنکر نے گرا میں اس پاوجا ہویا ہے اس پاوجا آپ کی بنی بڑھیا ہے آپ نے کہا کرنا ہے ٹھیک ہے اس پاوجا سنکر میں کارڈ بورڈ کے جورہ کو پھر اپنی کنای کلاس پا conquered چین گرہ selectedЛی رکدا لنے چل پاوجا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک جرک کے ساتھ اس پاوجا کرنا ہے پھر ایک کرنا ہے مارنا ہے انگلی کے سہد usar ٹھیک ہے؟ جب آپ ماریں کہ تو کیا ہوگا؟ کارڈ جو ہے وہ نیچے سے نکل جائے گا اور جو سکھا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ گلاس کے اندر گر جائے گا Does the coin move with the cardboard? No. The coin does not move with the cardboard due to inertia Coin کی چکے اپنی inertia ہے تو inertia کے جلے انصار وہ کیا کرے گا؟ گلاس کے اندر گر جائے گا وہ cardboard کے ساتھ move نہیں کرے گا Next question and last question Define momentum give its formula and SI unit Momentum کیا ہے؟ اس کا formula کیا ہے اور اس کا SI unit کیا ہے؟ بہت important short question میں پیپر میں آ سکتا ہے سوڑے Momentum of a body is the quantity of motion it possessed due to its mass and velocity لیکن یاد رکھیں کہ momentum کا جو تلق ہے وہ صرف mass کے ساتھ نہیں ہے مثال پر ایک چھوٹی سی bullet کو آپ دیکھ لیں اس کا mass کتنا کم ہوتا ہے لیکن وہ کتنا زیادہ impact ہوتا ہے اس کا کتنا خطرناک ہوتی ہے اس کی velocity زیادہ ہے تو اسی طرح اگر ہم ٹرین کو دیکھیں ٹرین کو ہم دیکھتے ہیں تو ٹرین کا mass کتنا زیادہ ہے لیکن اگر اس کی velocity کم بھی اور پھر بھی اس کا impact اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اگر velocity بھی زیادہ ہوتا پھر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی quantity physics میں required ہوتی ہے جو mass اور momentum mass اور velocity دونوں کو at a time describe کرے اور اس quantity کو ہم کیا کہتے ہیں momentum so momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity تو momentum جو ہے کسی بھی body کا یہ وہ quantity ہے کسی بھی motion کی جو کہ possess کرتی ہے due to the mass and the velocity یعنی mass اور velocity دونوں کی وجہ سے جو quantity سامنے آئے گی اس کو کیا کہیں گے momentum اس کی core definition بھی ہے ہے کہ a momentum is the product of mass and velocity momentum p of a body is given by the product of its mass and given velocity that p is equal to mv so momentum is a vector quantity its s i unit is a kilogram meter per second تو momentum ایک vector quantity اگر آپ سے کوئی پوچھیں کہ momentum کی direction کیا ہوگی تو جس direction میں object موکر ہے وہ مومنٹم کی بھی ہوگی ٹھیک ہے یعنی جو velocity direction ہوگی وہیں momentum کی ہوگی i hope that آپ آج کا lecture clear ہوگیا فضل اگر آپ کوئی question ہو تو لازمی آپ student comment box میں comment کیا کریں یا پھر whatsapp number کے طور بھی آپ contact کر سکتے ہیں given اپنا خیال رکھئے گا اللہ فیز thank کیا